الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوه في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئیک ہم المؤمنون حقا لهم مغفرت ورزق کریم صدق اللہ العظیم معزز سامین اکرام اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یارد کر چکا ہوں کہ غار سور سے روانگی کے بعد مدینہ المنورہ تک پہنچنے کے لئے تقریباً آٹھ دن لگے اور ان ایام کے اندر کچھ واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ ام مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کا تھا جو غالیب گمان کے مطابق غار سے نکلنے کے دوسرے دین پیش آیا اور ام مابد اور ابو مابد اللہ معی بن قصیر رحمت اللہ علی کے کہنے کے مطابق ایمان کو قبول کر لیا تو یہ تفصیلی واقعہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں آج حسب وعدہ واقعہ نمبر دو سوراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کرنا ہے یہ سوراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی خود ان کی زبانی ہم سنیں سوراکہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکت المکرمات چھوڑا تو قریش نے ان کی گرفتاری کے لیے سوہ کو کا اعلان کیا میں ایک جگہ پر بیچا ہوا تھا تو ہمارا ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے تین سواروں کو میں نے تین سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور میرا غمان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی ہیں تو سوراکہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے اشارہ کر کر اس کو بٹھا دیا اور اس بات کو ٹالنے کے لیے میں نے یہ کہا کہ وہ تو فلانے قبیلے کے آدمی تھے اور وہ اپنا گم شدہ جانور تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں خیر اس کے بعد میں تھوڑی دیر اپنی مجلس میں بیٹھا اور اس کے بعد میں اپنے گھر پر تشریف لے گیا میں نے جا کر کہا کہ میرا بھوڑا تیار کیا جائے اور وادی میں نیچے والی وادی میں رکھا جائے اور میرے لیے اسلحہ اور ہتیار بھی تیار کیے گئے اور فال بتانے والا تیر بھی حاضر کیا گیا اب میں تعقب کے لیے یعنی پیچھے کے لیے جانا چاہتا تھا تو میں نے تیر سے فال نکالا تو یہ میری خواہشات کی خلاف نکلا یعنی میری خواہش یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے قریش کا جو سو اٹو کا اعلان ہے انعام کا وہ میں حاصل کر لوں لیکن اس کے خلاف نکلا لیکن میں نے ایک بات کو ٹھان لی تھی کہ مجھے ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہوا لیکن میرے گھوڑے نے میرا ساتھ نہیں دیا اور اچھل کر مجھے فیک دیا تو میں پھر تھوڑی دیر کے لیے تھاما اور پھر میں نے فال نکالا لیکن فال پھر میری مرضی کے خلاف نکلا لیکن پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا کیونکہ مجھے ایک لالچ تھی سو اٹو کے انعام کے حاصل کرنے کی تو میں پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا لیکن پھر میرے گھوڑے نے مجھے فیک دیا میں پھر کھڑا ہوا اور پھر فال نکالا یہاں تک کہ یہ فال بھی میری مرضی کے خلاف نکلا الگرد سورا کا کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا کیونکہ میں نے اس بات کو اٹھانی دیا تھا کہ مجھے ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا اسی دھون کے اندر اپنے گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے اور گھوڑے کو بھگا رہا ہے لیکن جس کا تاقب کیا جا رہا ہے پیچھا کیا جا رہا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے نہ دی تو کوئی آسان بات نہیں تھی کوئی آسان بات نہیں تھی اسی سنا میں گھوڑے نے پھر پچھا رہا تو سورا کا کہتے ہیں کہ اس مرتبہ تو میں تھم گیا تھوڑی دیر کے لئے رب بھی گیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے پھر فال نکالا یہ فال پھر میری مرضی کے خلاف نکلا یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اشارہ اس بات پر مل رہا تھا کہ پیشہ نہ کر کامیاب ہونے والا نہیں ہے خیر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنیا بھی کوئی تیزی سے چل رہی تھی کوئی معمولی رفتار سے تو نہیں جا رہی تھی لیکن سراخہ کا بھوڑا تازہ دم تھا اس لئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب تاکب کرنے والے کو بلکل قریب دیکھ لیا تو میرے آقا سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکب کرنے والا بہت ہی قریب آ چکا ہے یعنی پیچھا کرنے والا بہت قریب آ چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھر آئے نہ خوف محسوس کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ پیچھا کرنے والے کے شر سے حفاظت فرما جب میرے نبی کی یہ دعا اپنی زبان سے نکلی یہاں سراخہ کا گوڑا پیٹ تک زمین کے اندر دس گیا اور گردوری یہاں تک کہ آسمان تک فیل گئی سراخہ کچھ دیکھنے سکا سراخہ ایک مرتبہ تڑڑ گیا اور سمجھ لیا کہ پیچھا کرنا کوئی آسان بات نہیں اب سوچ رہا ہے سراخہ کہ عجیب بات ہے ایسی سخت زمین کہ جہاں گھوڑے کا سوم یعنی خور جس کو کہتے ہیں وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا وہاں تک میرے گھوڑے کے پیر پیٹ ٹکے سے بز گئے ایک شاعر نے اپنے شہر کے اندر اس گھوڑے کے مطالق ایک لغز استعمال کیا کہ سافین جربا اور سافین اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو تین ٹانگوں پر کھڑا رہا ہے اور چوٹھی ٹانگ کا سرخور زمین پر لگایا ہے یہ گھوڑا اندہ شمار ہوتا ہے اور جربا بھی ایک اندہ گھوڑے کی خوبی ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھوڑا کوئی بیمار نہیں تھا کہ بار بار گیر جاتا تھا بلکہ تندرست اور صحیح سالم اور بہت ہی اندہ گھوڑا تھا اس کا گیرنا اور اس کا دھسنا یہ کوئی اس کی کمزوری اور اس کے عیب کے بنا پر نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجیزہ تھا کیا تھا موجیزہ یہ موجیزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجیزے کے مشابہ ہے قارون کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قارون زمین میں دس گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعتہ کے گھوڑے کے لئے دعا کی سرعتہ کا گھوڑا زمین میں دس گیا تو یہ موجیزہ تھا لیکن سرعتہ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی جادو ہے کیا تھا یہ کوئی جادو معلوم ہوتا ہے کہ جس کے بنا پر میرا بھوڑا زمین میں دس گیا لیکن اب پھر فال نکال رہا ہے پھر مرضی کے خلاف آیا لیکن اس کو ایک لالچ لگی تھی کہ کسی بھی طریقے سے گرفتار کر لیا جائے لیکن اب تو بھوڑا بھگائے گا کہاں سے کیونکہ وہ تو زمین میں دس چکا ہے پیٹ تک نکلے تو بھگائے نا تو اب اسی فکر میں اسی سوچ میں تھا کہ اس نے آواز لگائی میں سراطہ بن مالک ہوں میں امان چاہتا ہوں اے میں امان چاہتا ہوں میں حفاظت چاہتا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پوچھا ہوں گا اے آواز لگائے اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف مور کے دیکھا اپنی اوٹن یکوروں کا اور نبی نے دعا فرمائی جیسی دعا فرمائی سراطہ کا گوڑا زمین سے بہار آگا کہا گا وہی زمین سے بہار آگا سراطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اب جیسا قریب ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراطہ جیسے میرے آقا کے قریب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرائے انور کو دیکھا اور نبوت کے جلال کو دیکھا اللہ اس پڑا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے لحبوں کو لگایا ہے سونٹوں کا اعلان کیا ہے میں بھی اسی انعام کی لالچ کے اندر آپ کے پیچھے آیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سفر میں آپ جا رہے ہیں کوئی سامان کی ضرورت ہو تو میں پیش کرنے کے لئے تیار ہوں کیا کہا میں دینے کے لئے تیار ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں سوراکہ ایک کام تجھے کرنا ہے اور کام یہ ہے کہ میرا پیچھا کرنے والے جب میرے پیچھے آنا چاہے تو اسے روک دینا کیا کہا اسے روک دینا سوراکہ کے سامنے یہ بات کہی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوراکہ کے بات کر رہا ہے اس طریقے سے تو سوراکہ نے جواب یہ فرمایا کہ آپ مطمئن رہیے آپ کا پیچھے کرنے والے کو پیچھا نہیں کرنے دوں گا ان کو وہی سے روک دوں گا جب یہ جواب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آگئی جیسی خوشی آئی سوراکہ نے موقع کو غنیم السمد لیا اور فرمانے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ امان نکھ دیجئے امان نامہ مجھے دیجئے ایک قول کے مطابق اللہ کے رسول نے حضرت عبو بکر سے فرمایا اور ایک قول کے مطابق اللہ کے رسول نے آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ ان کو امان نکھ دیا جائے ان کو امان نکھ دیا گیا چمرے کے ایک قکڑے پر سوراکہ نے اس کو حفاظت سے لے لیا اپنے جیب کے اندر رکھ دیا اور جب روانگی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول حکم دے دیجئے پورا کرنے کیلئے تیار ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا سوراکہ کوئی حکم نہیں تیچھے آنے والے کو روک دینا جب سوراکہ ایک سوراکہ دشمہ میں جان بن کر آرہا تھا اب پاسبان بن کر جا رہا ہے جیسے وہ آپسی کا قدم اٹھا رہا ہے میرے محبوب نے فرمایا کیفہ بھی کہیا سوراکہ اے سوراکہ تیری کیا شان ہوگی جب کسرہ کے کنگم تو پہنے گا کیا کہا تیری کیا شان ہوگی یہ سوراکہ ایک دیہاتی آدمی ہے کس آدمی ہے دیہاتی گاوریا اور اس کو اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کیفہ بھی کہا سوراکہ اے سوراکہ تیری کیا شان ہوگی جب کسرہ کے کنگم تو پہنے گا تو حیرت میں پڑھ رہا ہے سوراکہ سوچ رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کسرہ بن حرمز بادشاہ ایران کے کنگم تو اللہ کے رسول نے فرمایا سوراکہ ہا کسرہ بن حرمز کے کنگم سوراکہ کہہ رہا ہے میں پہنوں گا فرمایا ہا تو پہنے گا کیا فرمایا تو پہنے گا خیر اب دیکھئے یہ اعلان کب ہو رہا ہے اوہ بالکل ایسی زمین سنگلاخ زمین کہ جہاں ایک اٹنی ہے اور اٹنی بھی کروے پر لیے ہوئے ہیں اٹنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروے پر لیے ہوئے ہیں اس پوزیسن کے اندر میرا محبوب پیشنگوئی کر رہا ہے کہ سوراکہ تو کسرہ کے کنگم پہنے گا وہ سپر پاور طاقہ تھی جس طریقے سے آج امریکہ ہے سپر پاور طاقہ تھی اس لگ کی اس کے کنگم پہنے گا خیر سوراکہ کہہ رہا ہے کہ میں تو واپس ہو گا ایک پیشنگوئی اللہ کے رسول نے کہی میں اپنا واپس ہو رہا اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ پیشا کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آ رہا تھے تو میں ان کو روک رہا تھا ارجی ہو لوٹ جاؤ فقد نفذت الاغذن نفذن بحثن انہو میں نے ان کی تلاش کے اندر زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَجْهَلُونَ اور تم اس بات سے نواقف نہیں ہے کہ میرے نظر کسی تیز ہے اور میں سراغ اور آسانی میں کیسا ماہیر ہوں میں نے اس چیز کے اندر مہارت حاصل ہوں تو تم جانتے ہی ہو کہ کسی کو تلاش کرنا ہو تو میں اس کے قدم کے نشان پر پہچان لیتا ہوں میں نے اس کا زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے کہیں ان کا پتا نہیں لگا اپنے وقت کو ضائع مت کرو چلے آؤ کیا کہا یہ ایفہ اعج یعنی ایک احد جو لیاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پورا کر رہے ہیں سراغہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لکھا ہوا امان نامہ تھا اس کو محفوظ رکھتے تھے اپنے پاس حفاظت سے رکھا یہاں تک کہ سراغہ کو پتا چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچ گیا ہے اور آپ محفوظ ہو چکے ہیں تو اس وقت اپنا یہ واقعہ لوگوں کو سنا رہا ہے کیا کہا یہ واقعہ لوگوں کو سنا رہا ہے کہ اس طریقے سے راستے کے اندر ہوا ابو جہل نے جب یہ واقعہ سنا تو سراغہ کو بزدین ہی کاتا نہ دیا اور فرمایا ایک سنے را موقع تُو نے رائے کر دیا اے سراغہ تُو نے ایک سنے را موقع رائے کر دیا سوٹوں کا انہم تھا اور تُو حاصل کر لیتا اس کے جواب میں سراغہ نے جواب دیا اَبَا حَكَ مِن لَوْكُن تَشَاهِدًا لِأَمْرِ جَوَادِ حِينَ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ عَلِمْ تَوَلَمْ تَشْكُقْ بِعَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ بِبُرْحَانٍ فَمَنْ ذَا يُقَابِمُهُ اے ابو جہل اگر تُو اس وقت حاضر ہوتا لِأَمْرِ جَوَادِ حِينَ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ جب میرے گوڑے کے پیر زمین میں دش رہے تھے عَلِمْ تَوَلَمْ تَشْكُقْ بِعَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ بِبُرْحَانٍ فَمَنْ ذَا يُقَابِمُهُ تُو یقین کر لیتا تجھے ذرابرابر بھی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور پراہِم وردلائل کو لے کر مبوس ہوئے ہیں فَمَنْ ذَا يُقَابِمُهُ پھر کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے پھر کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے ابی اسلام نے علیہ تھا سراغہ وسلم سراغہ وسلم ابی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا ایک قول کے مطابق آٹھ سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خنین اور طائف کے مارکوں سے فارغ ہو کر مقام جیئرانہ میں پہنچے جیئرانہ یہ مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے عمرہ کے لئے وہاں بھی عرام بندہ جاتا ہے جس طریقے سے تنیم جائے جاتا ہے اس طرح جیئرانہ بھی جائے جاتا ہے وہاں سے بھی لوگ عمرہ کے لئے عرام بانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مارکوں سے فارغ ہو کر جب مقام جیئرانہ پر پہنچے اور سراغہ بن مالک کو پتا چلا کہ سراغہ وہاں پر پہنچا یا رسول اللہ انا سراغہ ابن مالک وہاں کتاب کلی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سراغہ بن مالک ہوں اور یہ آپ کا دیا ہوا وعدہ نامہ یہ لے کر آیا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن یا سراغہ ادن منی یا سراغہ ادن حاوہ یوم وفائن وبرر اے سراغہ قریب آؤ اے سراغہ قریب آؤ آج کا دین وعدہ کا پورا کرنے کا اور احسان مسلوک کا ہے سراغہ قریب آگا ہے جب سراغہ قریب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کو قبول کر لیا کلیمہ پڑھ لیا انہیں مابد نے کلیمہ پڑھا ابو مابد نے کلیمہ پڑھا سراغہ نے کلیمہ پڑھا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں پیچھا کرنے والا ایمان کے اندر باقی لوگا تو وہ ابو بکر جو اتدا سے لے کر امتحا تک اس سفر میں تھا وہ کیسے منافق ہو سکتا وہ کیسے منافق ہو سکتا جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نعوذ باللہ منافق تھے الغرز خیر میں عرض کر رہا تھا کہ سراغہ نے اسلام کو قبول کر لیا جب آقا اے مقی و مدینی محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سراغہ بڑے غمگین تھے اسی غمگینی کے عالم میں یہ کار بار ان کے سامنے یہ منظر آ رہا تھا کہ کیا بات تھی کہ میں سوروٹ کی لالچ کے اندر اس نبی کے پیچھے چلا تھا سوروٹوں کی لالچ کے اندر میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا آج ہاں یہ ہے کہ سارے اوٹ مجھے دے دیے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ناکھون کے غرے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ جمعہ ان کی زبان پہ بار بار آگا کئی فضی کہا سوراکہ ازالت استسما رہی کس را اے سوراکہ تیری کیا شان ہوگی جب کس را کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوگے اور یہ میرے نبی کی پیشن کوئی تھی سوراکہ کو اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا اور کوئی شبا بھی نہیں تھا سوراکہ کو یقین تھا کہ کس را کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری زمانہ چل رہا ہے سعجی بن عبی وقاس کا لشکر ایران کو فتح کر کر جب قاسید مدینت المنورہ کے اندر پشارت لے کر آیا اور کس را کا سارا کے سارا خزانہ مزید نبی کے اندر ڈال دیا گیا اس کے اندر کیا کیا چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کس را کا وہ تان تھا جس میں قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے کس را کے وہ تپڑے تھے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے کس را کا وہ ہار تھا جس کے اندر جواہرات لگے ہوئے تھے اور کس را کے وہ کنگن تھے جو کسی آکھ نے دیکھے ہوئی تھے ایک کنگن سارا کے سارا کس را ٹوٹ کر ایران ٹوٹ کر آیا مزید نبی کے اندر سارا کس را مال غنیمت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکڑی تھی اس طرح اُلد پُلد کر رہے ہیں اُلد پُلد کر کر کہا کہ اس مال غنیمت کو لانے والے بڑے ایماندار اور امانتدار لوگ ہیں کیا کہا بڑے امانتدار لوگ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا اِنَّكَ اَفَفْتَ فَأَفْتْ رَئِيَتُكِ اَمِرُ الْمُؤْمِنِينَ اَمِرُ الْمُؤْمِنِينَ آپ نے کسی کا مال غلط طریقے سے نہیں قبضہ کیا تو آپ کی رئیت کیسے کرے گی اگر آپ کسی کے مال غلط طریقے سے قبضہ کر لیے ہوتے تو لوگ اس طریقے سے کرتے تو حاکم کا اثر یہ ہوتا ہے ابھی جو چلتا ہے نا پیوبان پہلے سے لے کر چھیلے تک اوپر دہلے والوں سے لے کر یہی نتیجہ ہے کہ حاکم جس قوم کا حاکم یہ سا ہوگا تو محکوم ایسے ہی ہوں گے جب حاکم اس طریقے سے ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا تو مزید نبوی کے اندر جب کس راکہ سارا خزانہ لائے گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراتہ کو حادیر کیا جائے سراتہ مزید نبوی کے اندر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سراتہ کو کس راکہ کمیز پہنایا پائی جامہ پہنایا موزے پہنایا پتھکا بانڈا کلوار لٹکائی اور تاج سراتہ کے سر پر رکھ دیا اور پھر کنگن سراتہ کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دیئے جب کنگن دونوں ہاتھوں میں پہنا ہے تو مسلمان کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ اللہ سلبہما کسرہ وعلبسہما سراتہ الارابی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کنگن کو سراتہ کے لیے جس نے اس کنگن کو کسرہ سے چھینا اور سراتہ کے ہاتھ میں پہنا ہے تعریف کس کی کی بھئی اللہ کی اور میرے اور تمہارے جیسے وہاں ہوتا تو دیکھا نے نبی کی پیشنگری کو پورا کر دیا کیا کہتے ہیں کہ نبی کی پیشنگری کا انہیں پورا کر دیا لیکن یہاں تعریف کس کی ہو رہی اپنی طاقات پر ہی تکبر بہت بری چیز ہے تکبر بہت بری چیز ہے ابھی بات یاد آگئی یہی سوراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے سوراقہ میں تجھے دوزوکی کی پہچان بتاؤں تو فرمایا ہاں بتاؤ اللہ کے رسول تو فرمایا متکبر بد مزاج جہنمی ہے کیا فرمایا متکبر اور بد مزاج جہنمی ہے اور جنت والے کی بتاؤ نشانی فرمایا جو بیچارے کمزور ہو ضعیف ہو زہر دست ہو وہ جنت کی علامت ہے الگرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کنگل پہنا دیا سوراقہ کو پھر اتانیے گئے کھیر ہو جو کچھ بھی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ تُو نے اس مال کو تیرے محبوب کو نہیں دیا حالانکہ تیرا محبوب تیرے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھا اے اللہ تُو نے یہ مال عبو بکر کو نہیں دیا حالانکہ عبو بکر تیرے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھا اور یہ مال تُو نے عمر کو عطا فرمایا اے اللہ اے میرے معبود میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میں اس کے فتنے میں مقتلع نہ ہو جاؤں اور امیر المؤمنین نے حضرت عمر اس وقت تک نہیں ہٹے جہاں تک پورا مال تقسیم نہ کر دیا سارا کے سارا مال کس رکھ آیا سارا کے سارا مال مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا تو یہ سراتہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ جس طریقے سے آپ کا پیچھا کیا ناکامی ہوئی اور اللہ کے رسول نے پیشنگوئی دی پیشنگوئی کس طریقے سے پوری ہوئی اے دوسرا واقعہ مکمل ہوا انشاءاللہ اندہ جمعہ کو حضرت بوریدہ صلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے متعلق کچھ بات پیش کروں گا وآخر دعوانان الحمدللہ